اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر نو کسی درخت یا پتر وغیرکو متبرک سمجھنا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھلا تم نے کبیلات عجزہ اور تیسری دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ابو واقعید لحسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ خنین کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے راستے میں مشرقین کی ایک بیری تھی وہ عظمت اور برکت کے لحاظ سے اس کے پاس آ کر بیٹھے رہتے تھے اور برکت کے لئے اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے اس کا نام ذاتِ انوات تھا چلتے چلتے ایک بیری کے پاس آئے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول جیسے ان مشرقین کے پاس ذاتِ انوات ہے ہمارے لئے بھی ایک ذاتِ انوات مقرر فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں آپ ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو بڑے نادان ہو پھر آپ نے فرمایا تم بھی پہلی امتوں کے تاریخوں پر چلو گے اس حدیث کو امام ترمیزی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا ہے اللات لات ومنات اور منات وعزہ اور عزہ اشجار و احجار یہ درخت اور پتھر تھے فوام تبرکون بیہا اور لوگ ان سے برکت حاصل کرتے تھے التبرک طلب النماء والزیادہ تبرک کہتے ہیں کہ بڑھوتی اور اضافے کا طلب کرنا لذالک سمیت البرکہ برکہ اس لئے آپ دیکھیں کہ برکہ کو برکہ کہتے ہیں جیسے حوز کو برکہ کہتے ہیں التبرک منہ مشروع ومنہ ممنوع تبرک میں کچھ چیزیں مشروع ہیں کچھ ممنوع ہیں انواع التبرک المشروع مشروع اور جائز تبرک کی قسمیں اکتب لکھ لیجئے تبرک کے بارے میں یہ اقوال اقوال وارد ہیں میں آپ کو پہلے مختصر بتاؤں گا پھر اس کی شرح کروں گا عشرت امور دس چیزیں ہیں دستے دستے دس دس چیزیں یعنی عشرت امور عشرت امور عشرت امور ورد بیر اس سلسلے میں دس چیزیں وارد ہیں اقوال لکھئے اقوال میں افعال اور افعال میں حدیث نین ایک اقوال نمبر ایک اقوال دو افعال نمبر دو افعال تین تین و چار تین تین افعال اقوال ازمنہ نمبر تین ازمنہ ٹائم اور مدت زمان اربعہ امکنہ نمبر چار مکان اور جگہ اشجار نمبر پانچ درخت حیوانات نمبر چھے حیوانات مشروبات نمبر ساتھ پینے کی چیزیں معقولات نمبر آٹھ کھانے کی چیزیں حیعات نمبر نو کیفیت حیعات دوات نمبر دس زوات یعنی جو اشخاص شخصیتیں اشخاص دوات نشرح اب اس کی شرح بتا رہے ہیں شیخ واحد ماذا قلنا انتم انا ساقول الرقم وانتم جاوبونی ما ہوا میں نمبر گناوں گا اور اب بتاؤ کہ کیا ہے جواب دیجئے واحد ایک نمبر ایک کیا ہے اقوال بسم اللہ دلیل الان ساعتی بالدلیل على کل العشو اب میں سب کی دلیل لے آتا ہوں بسم اللہ ما اتت فی قلیل اللہ وکثرت بسم اللہ یہ تبرک کی چیز یعنی کم میں بھی بسم اللہ کہو گے تو بڑھ جائے گی فنستفتح کل شئی بسم اللہ ہر چیز کو ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے الاکر بدون بسم اللہ منزوع البرکہ بغیر بسم اللہ کے کھانے سے برکت اٹھا لے جاتی ہے سا اذکر على دلیل دلیل واللہ الامور ممکن نوالف کتاب فيها التبرک المشروع والممنوع لیکن سا اذکر دلیل سرپ دلیل ذکر کرو گا ورنہ اگر تفصیل بیان کرو تو ایک کتاب ہو جائے گی هذا تأصیل لطلب العلم اما التفصیل انتو بحثو علم حاصل کرنے کی یہ بنیاد اور جڑھ ہے باقی تفصیل آپ طلبہ ہیں اس کو حاصل کریں اور پڑھیں وطالب العلم يتعلم بالتأصیل ثم بعده التفصیل اما من تعلم بالتفصیل قبل التأصیل اصبح عنده شيء من للطرم طالب علم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اصولی اور بنیادی چیزیں حاصل کرتا ہے پھر تفصیلی چیزیں جو پہلے بنیاد کو چھوڑ کر کے تفصیل حاصل کر لیتا ہے تو بعد میں وہ پریشانی ہوتی اور بہت ساری دکتوں میں لیمون سغائر العلم قبل کبار تو اس کی تفصیل کی کونو ربانیین میں لکھا ہے بعض علمیں کہ علم کی جو بنیادی چیزیں ان کو پہلے حاصل کرو پھر بڑی اور تفصیلی چیزیں حاصل کرو دو نمبر دو افعال افعال اذا تکاثرت الائیدی على الطعام ادعا للبرکہ جب کھانے میں بہت سارے ہاتھ شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے برکت نازل ہوتی ہے ایسے ایک برطن میں سب لوگ کھاتے ہیں تو برکت آتی ہے طعام الواحد یک الاثنین طعام اثنین ایک فی تلاتہ برکہ جیسا کی حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک کا کھانا دو کے لیے دو کا تین کے لیے کافی ہوتا ہے تین نمبر تین عزبنہ یعنی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے بعد الفجر فجر کے بعد کے وقت چار نمبر چار امکنہ المسجد الحرام جگہیں والمسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل الاماكن التي اتا لها تفضیل جیسے محجد حرام محجد اقصى جس کے کنارے آس برکت ہے محجد نبوی دلیل دلیل ثلاث لیکن لیسے هذا المقصود انا فقط اريد تعریفون ما هو المشروع خمسہ نمبر پانچ ترجم یہ دلیل میں بتا رہا ہوں ایک ایک دو دو پائن کے لئے جلدی سے تاکہ آپ اس سے اصل جڑ کو سیکھ لیں اور پھر آگے سیکھتے جائیں دلیلیں بہت ہیں لیکن نريد نشرح لکتاب میں چاہتا ہوں کتاب کو ختم کر دو شرح پوری کر دو نعم ہاں اشجار 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 زیتون شجرت الزیتون جیسے زیتون کا درخت فہذی شجرہ مبارک یہ بابرک درخت مبارک ہذی زیتون زیت زیتون اس میں مبارک چیز یعنی زیتون کا تیل اور آئل نکلتا ہے نمبر پانچ حیوانات حیوانات الغنم جیسے بکریہ الغنم فی ها البرک والعبل فی ها الكبر اونٹ میں کبر اور تکبر ہے لیکن بکری میں برکت ہے اہا اس کے بعد مشروبات مشروبات زمزم زمزم ما زمزم لما شوری بلہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے اللبن العسل اللہ کی طرف سے ہے مثال تھرید تھرید ایک آئٹم تسعہ حیعات الحیعات الصلاة صلاة الفرد وصلاة الجماعہ سوا حیعات سے مراد نماز جیسے ہے قیفیت آپ دیکھیں کہ ایک آدمی تانہا نماز پڑھتا ہے اور ایک الگ سے پڑھتا ہے تو کیا دونوں میں فرق نہیں ہے جب آپ نے جماعت کی نماز پڑھی تو جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ بہتر ہے اور جب آپ نے تنہا پڑھا تو آپ کو صرف ایک نماز کا وقت ہے جس نے تنہا پڑھی اور دوسرے نے جماعت سے پڑھی سب نماز ہی ہیں لیکن یہاں ایک آدمی کی نماز نماز ہے اور دوسرے کی ستائیس درجہ زیادہ فضلت رکھتی ہے تو یہ جماعت کی برکت ہے نمبر دس دوات اشخاص کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی شخص میں برکت ہو شخصیت میں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ بھی آپ کی زندگی میں یا وہ چیزیں جن کا تعلق آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی ذات اور شخصیت سے جڑا ہوا ہو جیسے آپ کا بال مبارک جب حج میں آپ نے بال کو نکالا تو تقسیم کر دیا تو لوگ اس کو جو ہے پیالے بے رکھ کر کے پانی رکھتے اور چاندی وغیر سے سبال کے رکھتے تھے اور پھر پیتے تھے برکت کے لئے آپ کے وضو کا پانی جو بچ جاتا تھا اس کو پیتے تھے اور اس سے دوائے علاج کرتے تھے وہ جبہ جو آپ پہنتے تھے جس میں آپ کا پسیلیں مبارکہ تھا اس کو پانی میں بھیگو دیتے اور پھر اس سے جو پانی ہوتا تو اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اور تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ کوئی چیز موجود نہیں ہے جو شخص کہے کہ یہ نبی کا عمامہ ہے یہ نبی کا مبارک ہے نبی کا فلاں ہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے وہ سچا نہیں ہے کوئی چیز نبی کی اس وقت پائی نہیں جاتی یہ چیز تبرک کے باب میں ہوئی ہے یہ جائز تبرک ہے جس میں اللہ نے برکت دی ہے اس میں اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہی بیان کی گئی ہیں فمن اتخذ طعاماً او شراباً او زماناً او مکاناً او حیئتاً او ذاتاً او شجر او حجر او ای شئی فی ما لم یرد فیه دلیل کسی نے اگر کوئی شخصیت کوئی درخت کوئی پتھر یا کسی چیز کو تبرک کے طور پر اپنایا جس کی دلیل نہیں موجود ہو تو پھر وہ چیز جائز نہیں درست نہیں اور اس کی خطرناکی یہ ہے کہ اس سے بندہ شرک میں پڑیاتا ہے اس لیے کہ اس سے بندہ غیر اللہ سے برکت حاصل کرنے کے راستے کی طرف جاتا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے تبرک یعنی برکت حاصل کرنا یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لئے کی جائے گی یا اللہ نے جس کا حکم دیا جسے تبرک کا اس وحی کیا جائے گا اصحاب الشجرہ ماذا ارادو درخت جو تھا بیات رزبا کا ان لوگون کیا کیا تھا قالوا يا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات ذات انوات جو حرین ولا درخت تھا ذات انوان بایری کا درخت ما معنی انوات وہ چاہتے کیاتے انوات کس کو کہتے ہیں المعلق عليها ولذلك تجد علماء الاصول يقولون ومناط المسألة وهذا المناط والتحقیق المناط اے متعلق هذا الامر فكانوا يعلقون فيها السلاح حتى يردون القوة تأتي في السلاح من هذا الشجرہ وہ کیا کرتے کہ دیکھتے تھے غیروں کو کہ وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے یعنی اس درخت پر ہتھیار لٹکانا یہی باعثی خیر سمجھتے تھے تو ان کا دل کا جو تعلق تھا اب اس درخت سے جڑ گیا کہ یہاں ہتھیار لٹکائیں گے تو ہمیں یہ کامیابے ملے گی من اللذی طلب من الرسول هذا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیمانڈ کس نے کی تھی کون لوگ تھے جنہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے بھی ذاتی آرواد بناتی ما سمعتم الحدیث حدیث میں کون لوگ تھے جنہوں نے آپ سے کہا تھا قارو یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کمالا ہم ذات انوات يقول في الروایہ وَكُنَّا حُدَثَاء عَهْدٌ بِكُفْر مسلمت الفتح لذینا ذہبوا معا رسول اللہ حنین كان معاہم عشرة آلاف ثم آتا الفین فكانوا اثنہ عشر آلف کون لوگ تھے شروع میں حنین کی دب جو نکلے تھے نئے نئے اسلام لائے تھے پہلے دس ہزار تھے پھر بڑھ کر کے بارہ ہزار ہو گئے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں جانتے بلکہ انکار کیا اللہ اکبر یہ بلند آواز میں تکبیر انکار کے لئے ہوتی تھی تم نے تو آج وہی بات کہ دی جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی اسی طرح ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لئے معبود ہے سوال سوال ہے کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے ایک معبود بنا دیجئے بلہ قالو رسول اللہ یحلف ہونا جی ہاں اللہ کے رسول جان گئے کہ وہ یہی چاہتے ہیں مل معنی جب کہا کہ ذاتِ عرواد بنا دیجئے تو کیا معنی اس کا ہوا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے ان کے معبود کو دیکھ کر کے طلب کیا ہے کہ ہمارے لئے ذاتِ عرواد بنا دیجئے جس طرح وہ درخت سے قوت حاصل کرتے ہیں ہم بھی قوت حاصل کریں گے ذاتِ عرواد رہے گا تو گویا کہ تم نے اس سے درخت سے قوت و طاقت حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور قوت و طاقت صرف اللہ سے حاصل کی جاتی ہے تو گویا کہ یہ عمل ان کا شرک ہوا عرفتم لماذا العلماء يحذرون من الذهاب للقبور والتبرک بها والأشجار والأحجار عرفتم لماذا يقول هؤلاء مشرکون هذا شرک عرفتم لماذا بھی اجل هذا الحديث علماء نے کیوں آخر درائیا ہے شرک سے اور درخت سے پتھر سے ان سے ان سے یہی جو بنیادی حدیث ہے جو خدشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کیا تھا اسی حدیث کی بنیاد پر درائیا ہے اسی لئے علماء نے کتابیں لکھی مدروس محاضرات اور تصریفات کی اور شرک کی خطرناکی سے درائیا ہے تو یہ اہل حدیث کی دعوت ہے ہم اسی طرح دعوت دیں گے جس طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے اور جو اس نبی کے ہدایت پر چلا تو گویا وہ سیدھے راستے پر ہے اور جو اس سے ہٹ کر کے چلا تو گویا وہ غلط راستے پر ہے تو اس لئے وہ تبرک جو منع ہے اس سے آپ سبل جائیے دور رہیے پاک 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 پا موسیقی